بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شرجیل خان کی تفانی سینچری سیلیکٹر کو موت اور جواب جذباتی مناظر نے سوشل میڈیا پر ساریفین کو ابدیدہ کیا جب آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیا شرجیل خان کی قومی سکوارڈ میں واپسی ہونی چاہیے تھی یا نہیں دوستو کل جب دوبارہ سے اسکوارڈ میں تبدیلیوں کا اعلان ہوا تو ان میں سرفراز احمد شامل ہو گئے مگر سب کے چھانے والے اور نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں سب سے زیادہ تین سو تیرہ رند بنانے والے گزشتہ کل چارہانہ سینچری چپن گیندوں پر چار چکو اور تیرہ چھوکو اور اکسو اسی کے اسٹرائی کریٹ سے شاندار دواتار سینچری بنانے والے شرجیل خان ان میں شامل لہی تھے جن پر وہ کافی عبدیدہ دکائی دیئے جبکہ دوسری جانب سرفراز احمد کی شاملیت کے وقت وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ شرجیل خان کافی عبدیدہ زیر نظر تصویروں سے انتاظہ لگایا جا سکتا ہے کہ شرجیل خان کتنے عبدیدہ ہے اور سوشل میڈیا ساریفین کہہ رہے ہیں کہ شرجیل خان کو لازمی طور پر کوئی اسکوارڈ میں شامل ہونا چاہیے تھا دوستو گزشتہ کل شرجیل خان نے سیلیکٹر کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے شاندار سینچری داغ دی مگر اس کے باوجود شرجیل خان ٹی ٹونٹی ورلک اپ کے اسکوارڈ میں شامل نہیں ہے جب دوبارہ سے اسکوارڈ میں اعلان ہوا اور اس میں کچھ تبدیلیا ہوئی سرفراز احمد کی واپسی ہوئی تو سرفراز احمد کافی پر جوش ہے اور کافی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ وہی پہ ایک چہرہ شرجیل خان بھی موجود ہے جن کے چہرے کو اگر دیکھا جائے تو وہ کافی اداست دکائی دے رہے ہیں دوستو شرجیل خان کے حوالے سے حال ہی میں حکاس چوپڑا کے چھوکے تھے کہ شرجیل خان ٹی ٹونٹی کے بہترین کلاری ہے اور انہیں ٹی ٹونٹی ورلک اپ میں پاکستانی اسکوارڈ میں لازمی طور پر ہونا چاہیے اگر شرجیل خان قومی اسکوارڈ میں شامل نہیں ہوتے تو پھر پاکستان کے ٹی ٹونٹی ورلک اپ میں مشکلات کا سامنا ہوگا کہ شرجیل خان کو قومی اسکوارڈ میں شامل ہونا چاہیے تھا یا نہیں اس حوالے سے کمرسٹر آپ کے کمرسٹر کا منتظر رہے گا